اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی ایسی اینٹی ایس یا کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزیم میں جب انگلیش کا پورشن آتا ہے تو اس میں کون کون سے ایرر آ سکتے ہیں اور ان کی ریزن کیا ہو سکتی ہے ان کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے ان کو سالو کیسے کرنا ہے اس پر ہم آج سے ایک نئے سیسرہ شروع کرنے جا رہے ہیں امید انشاءاللہ آپ کو پہلے کی طرح یہ بھی پسند آئے گا یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ انگلیش میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کانفیوزنگ ہو سکتی ہیں جو ہمیں وہاں پر جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ دو یا تین تین آپشن یا چار آپشنز ہمیں ٹھیک نظر آتے ہیں تو اگر یہ کانسیپچولی ہمیں کلیر ہوگا کہ ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے ان کے پیچھے ان کی ایرر کی ریزن کیا ہے اور ان کو سالف کیسے کرنا ہے اگر ہمیں یہ کانسیپچولی پتا ہوگا تو پھر ہم پہتر طور پر پاپاہم کر سکیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں ایرر کون سے آ سکتے ہیں انگلیش گرامر میں اور ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلا جو ایرر ہے وہ ہے اگر ہم اس پر غور کریں ویسے ہمیں سارے کے سارے جملے ٹھیک نظر آ رہے ہوں گے لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے تو میں پتا چلے گا کہ اس میں کون سی مسٹیک ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر یہ لگا ہوا ہے فرائیڈے فرائیڈے جیسا کہ ہم جانتے ہیں سینس اور فار کے یوز میں ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں کہ جو سینس ہوتا ہے وہ سپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور جو فار ہوتا ہے وہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر چونکہ پوائنٹ آف ٹائم ہے فرائیڈے ہے سپیسیفک ہے تو یہاں فرام یا فار کی بجائے ہم کیا لگائیں گے سینس لگا دیں گے تو پہلا ایرر ہمارا یہ ہوا kelly has been absent since friday اس کا ٹھیک یا correct یہ ہوگا اس کے بعد دوسرا جملہ ہے divide it between the children in the class کیا کہہ رہا ہے divide it between the children in the class اب divide تقسیم کریں وہ کہتا ہے children جمع ہے ہمارے پاس تو یہاں پر جو ایرر ہے وہ between میں نظر آ رہا ہے between جب دو چیزیں دو ناؤن یا دو اشخاص کے درمیان کوئی چیز ہو تو دو کے لئے ہم between use کرتے ہیں جبکہ دو سے زیادہ کے لئے among use کرتے ہیں اس کی reason یا salvia ہوگا کہ we use between for the two persons are things and for more than two we use among rather than between تو یہاں کیا آئے گا divide it among between کی بجائے ہم یہاں لگا دیں گے among کیا جملہ بن جائے گا divide it among the children in the class اگر یہاں پر دو ہوتے divide it between between two children تو پھر between ٹھیک تھا دو سے زیادہ جو ہی ہوگے یہاں چونکہ کلیر نہیں ہے چلڈرن تو یہاں پر ہم among لگائیں گے اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس جملہ ہے he was boring in the class اس پر ذرا غور کریں کونسی mistake ہے he was boring in the class ظاہری طور پر یہ جملہ ہمیں ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بورنگ میں گڑھ بڑھ ہے بورنگ کیا ہوتا ہے بور کرنے والا یہ adjective ہے boring subject boring lecture boring time boring life جبکہ یہاں پر was کے بعد ہمارے پاس ہونا چاہیے verb تو کیا آئے گا he was bored کی دوسری پر bored in the class he was boring in the class نہیں آئے گا بلکہ he was bored in the class یہ تیسرا جملہ ہمارا ٹھیک ہوا اس کے بعد چوتھا جملہ ہے ali swimed on saturday بہرہ دیکھتے ہیں ali swimed on saturday یہاں پر مسئلہ کس چیز میں ہے swim میں ہے swim کی جب ہم farms دیکھتے ہیں تو پہلی farm اس کی ہوتی ہے swim دوسری farm ہوتی ہے swim اور تیسری farm ہوتی ہے swim یہ اس کی تینوں farm میں ہے swim swam اور swam جبکہ یہاں پر لگا ہوا ہے ali swimed on saturday اس کا مطلب ہے کہ swim جو دوسری farm swimed لگی ہوئی ہے یہ غلط ہے اس کی دوسری farm ہوگی swam تو یہاں پر ہم swimed کی بجائے لکھیں گے ali swam دوسری farm on saturday بہتہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد آئی ڈیڈ ناٹ میٹ نو باڈی اس پر اگر ہم اس کو ویسے دیکھیں تو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے آئی ڈیڈ ناٹ میٹ نو باڈی لیکن اس میں ایک issue دیکھیں کہ نو باڈی بھی نیگیٹیو ہے اور اس کے ساتھ دیڈ ناٹ بھی نیگیٹیو ہے تو دو نیگیٹیو آ رہے ہیں دو نیگیٹیو ایک ساتھ نہیں ہوں گے آئی ڈیڈ ناٹ میٹ نو باڈی کی بجائے ہم لگائیں گے آئی ڈیڈ ناٹ میٹ اینی باڈی تو اس کا صحیح کیا ہوگا آئی ڈی ناٹ میٹ اینی باڈی ناکہ نو باڈی نو باڈی لگائیں گے تو double negative ہو جائے گا and do not be negative ہے اور nobody کا مطلب بھی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد next ہے open page 45 of your book یہ کیسے ٹھیک ہوگا اس میں ترتیب کی غلطی ہے اور ایک اور بھی ہے اس کا آئے گا open your book to page 45 to لگائیں گے اور اس کی ترتیب بھی ٹھیک کریں گے اس کے بعد ہے she is married with a pilot she is married with a pilot میں کیا mistake ہے اس میں preposition کی mistake ہے یہاں پر with نہیں آئے گا she is married with کی بجائے لگائیں گے ہم to marry کے بعد to آتا ہے she is married to a pilot correct جملہ ہوگا اس کے بعد next ہے the house is enough spacious for me اس پر گوھر کریں the house is enough spacious for me یہاں پر enough adverb استعمال ہوا ہے and verb enough post modifier ہوتا ہے مطلب جس word کو یہ modify کر رہا ہوتا ہے اس کے یہ بعد آتا ہے نہ کہ پہلے آتا ہے تو یہاں پر یہ spacious adjective کو کھلا وثی adjective ہے اس کو یہ modify کر رہا ہے تو اس کے بعد آئے گا the house is spacious enough یہاں پر آئے گا for me تو یہ ٹھیک جملہ ہوگا دوبارہ دیکھیں the house is enough spacious for me نہیں ہوگا the house is spacious enough for me enough یہاں پر نہیں آئے گا spacious کے بعد آئے گا کیونکہ enough post modifier ہے اور یہ جس کو modify کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد ہے there is no place in the hall hall میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ اردو سے کا اثر ہے کہ ہم یہاں پر place لگاتے ہیں جبکہ صحیح جملہ there is no place نہیں آئے گا برکے no room آئے گا جگہ کہونا انگلیش میں room ہوتا ہے there is no room in the hall کے حال میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کے بعد ہے could you send me these informations یہ بھی آمیں ٹھیک لگ رہا ہے could you send me these informations کہ کیا آپ یہ معلومات مجھے send کریں گے جبکہ اس میں mistake کیا ہے information s نہیں لگاتے ہیں تو informations نہیں آئے گا بلکہ information آئے گا تو یہ تھے ہمارے آج کے دس errors ان کو ہم نے دیکھا errors کو detect کیا ان کی reason جانی اور ان کو پھر solve کیا اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ سا خرابہ ہ